دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ امریکہ سے رومینیا رہنے آتی ہے لیکن یہاں اس لڑکی کے ساتھ کئی ساری ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے ہزبنڈ کو یہ ساری گھٹنائیں بتاتی ہے تو اس کا ہزبنڈ اسے پاگل سمجھنے لگتا ہے لیکن آخر کیا ہیں وہ گھٹنائیں جس سے وہ لڑکی کافی ڈری ہوئی ہے جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اس پوری کہانی کو اس کہانی کی اینڈنگ کافی اچھی ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو کہانی کی شروعات دو ہزبنڈ وائف جولیا اور فرانسز کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کہ امریکہ سے رومینیا رہنے آتے ہیں فرانسز کا جنم رومینیا میں ہی ہوا تھا اس لئے اسے رومینیا کی لینگویج یعنی رومینین اچھے سے آتی تھی مگر کیونکہ جولیا امریکہ سے تھی اس لئے اسے رومینین نہیں آتی تھی اس لئے جولیا ہر کسی سے انگلیج میں بات کرتی ہے جولیا اور فرانسز ایک بلڈنگ میں ایک روم رینٹ پر لیتے ہیں اور وہاں رہنے لگتے ہیں جولیا کو یہاں عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد آدھی رات کے دوران جولیا کی آنکھ کھلتی ہے جولیا وینڈو کے پاس جاتی ہے تب ہی جولیا دیکھتی ہے کہ سامنے والی بلڈنگ سے ایک آدمی اسے دیکھ رہا ہے جولیا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے جولیا کو اس آدمی کا جہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھتا پھر جولیا اس چیز پر خاص دھیان نہیں دیتی اگلے دن جولیا کا ہزبن فرانسز اپنی جوپ پر چلا جاتا ہے اس کے بعد جولیا رومینیا کی لینگویج یعنی رومینین سیکھنا شروع کر دیتی ہے تاکہ جولیا اپنے ہزبن کو سپرائز دے سکے اب تب ہی اچانک سے جولیا کو اس کے نیبر کے گھر سے کئی ساری آوازیں آنے لگتی ہیں جولیا کو اس روم سے ایک لڑکی کے ہسنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک جولیا رومینیا گھومتی ہے اور آس پاس کے جگہوں کو دیکھتی ہے جولیا کے لیے یہ ساری جگہیں بلکل بھی فیملیر نہیں تھی ساتھی جولیا کو رومینین بھی نہیں آتی تھی اور اس کا ہزبن فرانسز بھی اب کام میں کافی بزی ہو گیا تھا اس لئے جولیا کو یہاں کافی عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے پھر ایک دن جب جولیا باہر سے اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ دیکھ کر جولیا ڈر جاتی ہے جولیا دھیرے دھیرے اپنے روم کی طرف بڑھتی ہے لیکن پھر جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بیلڈنگ کی آنر ہیں جو کہ اس کے روم کی لائٹ ٹھیک کروانے کسی کو یہاں لے کر آئی ہیں اب اس کے بعد وہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں جولیا اپنے روم میں واپس آ کر ڈرنک کرنے لگتی ہے جولیا اسی آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جو جولیا کو اس دن آدھی رات میں دیکھ رہا تھا جولیا دوبارہ سے ونڈو کے پاس جا کر اپنے روم کی لائٹس آف کر دیتی ہے اور اسی ونڈو کی طرف دیکھنے لگتی ہے جولیا دیکھتی ہے کہ اب بھی وہ آدمی جولیا پر نظر رکھ رہا ہے جولیا ہی دیکھ کر کافی ڈر جاتی ہے تب ہی پیچھے سے فرانسز جوب سے واپس آ جاتا ہے اس کے بعد جولیا فرانسز کے ساتھ باہر گھومنے جاتی ہے تب ہی وہ دونوں ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پولیس دیکھتی ہے وہ دونوں اس جگہ پر جاتے ہیں فرانسز ایک لیڈی سے پوچھتا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے لیکن اس لیڈی کو بھی کچھ بھی پتا نہیں ہوتا تب ہی جولیا کی نظر ایک آدمی کی طرف پڑتی ہے جولیا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے جولیا فرانسز کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے اگلے دن جولیا نیوز میں اسی جگہ کے نیوز کو دیکھتی ہے اور جولیا کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ایک لیڈی کا مڈر ہو گیا تھا اور قاتل کے بارے میں اب بھی کچھ پتا نہیں چلا ہے اس کے بعد جولیا مڈر کی نیوز سن کر تھوڑا ڈر جاتی ہے پھر وہ اپنے ہزبن فرانسز کو اسی ونڈو والے آدمی یعنی کی وچر کے بارے میں بتاتی ہے جولیا فرانسز سے کہتی ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ اپنی ونڈو سے مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے فرانسز جولیا سے پوچھتا ہے کہ وہ آدمی تمہیں کونسی ونڈو سے دیکھتا ہے جولیا فرانسز کو وہی ونڈو دکھاتی ہے لیکن دن کا سامنہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا چل پاتا کی وچر اب ہی نے دیکھ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد رات میں فرانسز کے دوست اس کے گھر ڈینر پر آتے ہیں فرانسز اپنے دوست کو اسی مڈر کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کل اسی جگہ سے گزرے تھے اس کے بعد فرانسز کا دوست فرانسز کو بتاتا ہے کہ اس کلر نے اس لڈی کا سر کاٹ کے دھر سے الگ کر دیا تھا فرانسز کا دوست فرانسز کو بتاتا ہے کہ سب ہی لوگ اس کلر کو دا سپیڈر کہہ رہے ہیں فرانسز کا دوست فرانسز کو یہ ساری باتیں رومینین لینگویج میں بتا رہا ہوتا ہے اور پھر جولیا کے پوچھنے پر فرانسز اس کے لیے ساری باتیں ٹرانسلیٹ کر کے اسے بھی بتا دیتا ہے یہاں جولیا بور ہونے لگتی ہے یوں کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس لئے جولیا گاربیج بیگ لے کر اسے فیکنے چلی جاتی ہے پھر بیلڈنگ میں ہی جولیا ایک لڑکی سے ملتی ہے جس کا نام آئیرینہ ہوتا ہے اور آئیرینہ ہی جولیا کی وہ نیبر ہوتی ہے جس کے روم سے جولیا کو ہسنے کے آوازیں آ رہی تھی آئیرینہ کافی اچھی ریڈی ہوتی ہے اور وہ انگلیش بھی جانتی تھی اس لئے وہ جولیا کے ساتھ انگلیش میں بڑی ہی فرینڈلی ہو کر بات کرتی ہے اس کے بعد جولیا یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جولیا اسی لڑکی کے مڈر کیس کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے جولیا کو پتا چلتا ہے کہ اس ایریا میں یہ چوتھی لڑکی کا مڈر ہوا ہے یعنی اس ایریا میں پہلے بھی تین لڑکیوں کا مڈر ہو چکا ہے یہاں جولیا کو ایک لڑکی کی ویڈیو ملتی ہے جولیا اس ویڈیو کو دیکھتی ہے اس ویڈیو میں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کلر نے مجھے بھی مالنے کی کوشش کی تھی اس کلر یعنی دا سپائڈر نے اس لڑکی کے چہرے کو ڈھک دیا تھا تاکی وہ لڑکی دا سپائڈر کا چہرہ نہ دیکھ پائے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے دا سپائڈر یعنی کہ وہ کلر مجھ پر پہلے سے ہی نظر رکھتا تھا وہ لڑکی کہتی ہے کہ اسے ایسا لگتا تھا جیسے کلر ہر جگہ اس کا پیچھا کرتا ہو اب یہ سب جاننے کے بعد جولیا کافی ڈر جاتی ہے اس کے بعد جب جولیا کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے مگر فیل جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بس اس کا وہم تھا اس کے بعد جولیا تھیائٹر میں مووی دیکھنا جاتی ہے تھیائٹر لگ بگ خالی ہوتا ہے وہاں گنتی کے کچھ ہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جولیا ان سب کو دیکھنے کے بعد مووی دیکھنے لگتی ہے اسی دوران ایک آدمی جشت جولیا کے پیچھے آ کر بیٹھ جاتا ہے جولیا اس چیز سے ڈر جاتی ہے جولیا کو لگتا ہے کہ یہ آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے جولیا اس آدمی کے شوز دیکھتی ہے اور اس آدمی نے وائٹ شوز پہنے ہوتے ہیں جولیا کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ ترنت تھیائٹر سے نکل جاتی ہے اس کے بعد جولیا سپر مارکٹ جاتی ہے جولیا یہاں آ کر شوپنگ کرنے رکھتی ہے تب ہی جولیا کو ایک آدمی دیکھتا ہے جو کی جولیا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جولیا اسے دیکھ کر ترنت اپنی جگہ بدل لیتی ہے لیکن وہ آدمی بھی جولیا کا پیچھا کرنے رکھتا ہے جولیا اس آدمی کے شوز کو دیکھتی ہے اور اس آدمی نے وہی شوز پہنے ہوتے ہیں جو کی تھیائٹر میں اس آدمی نے پہنے تھے جو کی جولیا کے جسٹ پیچھے آ کر بیٹھا تھا جولیا کو لگتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو کی تھیائٹر میں تھا اور وہ تھیائٹر سے یہاں تک اس کا پیچھا کر رہا ہے جولیا اس آدمی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جولیا اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی جولیا سپر مارکٹ میں بار بار اپنی جگہ بدل رہی ہوتی ہے تاکہ جولیا یہ پتہ لگا سکے کہ یہ آدمی سچ میں جولیا کا پیچھا کر رہا ہے یا پھر یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنٹ ہے اب جب جولیا اپنی جگہ بدلتی ہے تو جولیا دیکھتی ہے کہ وہ آدمی سچ میں اس پر نظر رکھ رہا ہے اور یہ دیکھ کر جولیا کافی ڈر جاتی ہے تب ہی جولیا سے کوئی سامان نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے جولیا اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ترانت سپر مارکٹ پر چھپ جاتی ہے وہ آدمی جولیا کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسی ٹوٹے ہوئے سامان کے پاس آ جاتا ہے جولیا اس آدمی کو چھپ کر دیکھنے لگتی ہے تب ہی ایک لڑکا جولیا سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو پھر جولیا اس لڑکے سے پیچھے کا دروازہ پوچھ کر سپر مارکٹ سے نکل جاتی ہے جولیا کافی ڈڈی ہوئی ہوتی ہے اس لئے جولیا اپنے ہزبن فرانسز کو یہ ساری باتیں بتا دیتی ہے فرانسز کو لگتا ہے کہ ضرور جولیا کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مگر جب فرانسز دیکھتا ہے کہ جولیا کافی ڈڈی ہوئی ہے تو فرانسز جولیا کو واپس سپر مارکٹ لے آتا ہے یہاں آکر یہ دوروں سپر مارکٹ کے سی سی ٹیو فٹیج کو چیک کرتے ہیں جولیا اس میں فرانسز کو وہی آدمی دکھاتی ہے جولیا اس آدمی کے ایک پکچر بھی کلک کر لیتی ہے مگر پھر پوری ریکارڈڈ ویڈیو دیکھنے کے بعد فرانسز کو اس میں کچھ بھی عجیب نہیں لگتا فرانسز جولیا سے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے فرانسز جولیا کو وہ ویڈیو دوسر پرسپیکٹیف سے دیکھنے کے لیے کہتا ہے جولیا فرانسز سے کہتی ہے کہ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا لیکن فرانسز کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس لیڈی کو دیکھ رہا ہو جو کہ بار بار اسے ہی دیکھے جا رہی تھی فرانسز جولیا سے کہتا ہے کہ تم بھی بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی تو تمہاری طرح ہی اسے لگا کہ تم اس پر نظر رکھ رہی ہو جولیا کو فرانسز کی یہ بات سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن جولیا کو اب بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا جولیا اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے پھر اگلے دن جولیا اپنی ونڈو سے لوگوں کو آتے جاتے ہوئے دیکھتی ہے فرانسز آج رات لیٹ گھر آنے والا تھا اس طرح جولیا کو یہاں کافی ڈر لگ رہا تھا پھر جولیا اپنی ونڈو سے باہر اسی آدمی کی ونڈو کو دیکھتی ہے جو کہ اسے اکثر دیکھتا رہتا ہے جولیا وچر کی ونڈو کو دیکھتی ہے اور جولیا دیکھتی ہے کہ وچر اب بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہے اب تبھی کوئی جولیا کے دور پر زور زور سے نوک کرنے لگتا ہے جولیا ڈرتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے اور دوسری طرف ایک اورڈ لیڈی کھڑی ہوتی ہے جو کہ رومینین بھاشا میں جولیا سے اپنی کیٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے لیکن جولیا کو رومینین نہیں آتی تھی اس لئے جولیا کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی تبھی آئرینہ یعنی کہ جولیا کی نیبر گھر پر آ جاتی ہے وہ جولیا کو بتاتی ہے کہ یہ لیڈی تم سے اپنی کیٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہے یہ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے جولیا جاننے کے بعد اس لیڈی کو منع کر دیتی ہے پھر آئرینہ دیکھتی ہے کہ جولیا اکھیلی ہے اس لئے آئرینہ جولیا کو اپنے گھر اپنے ساتھ ڈرنک پر انوائیٹ کرتی ہے اور یہ دونوں یہاں آکا ڈرنک کرنے لگتی ہے مگر تبھی آئرینہ کا ایکس بوئی فرینڈ آئرینہ کے گھر آتا ہے لیکن آئرینہ اسے بھگا دیتی ہے اس کے بعد آئرینہ جولیا کو اپنے کبرڈ پر رکھی گن دکھاتی ہے جو کہ اس کے ایکس بوئی فرینڈ نے اسے گفٹ کی تھی اور اب آئرینہ اسے گولی مالنے کی دھمکی دے کر اپنے ایکس بوئی فرینڈ کو دور رکھتی ہے اس کے بعد جولیا کافی دیر تک آئرینہ کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور پھر وہ اپنے روم میں واپس آ جاتی ہے جولیا پھر سے وینڈو کے پاس جا کر اسی آدمی یعنی کہ وچر کو دیکھتی ہے اور وچر اب بھی جولیا کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جولیا اپنی وینڈو پر ویو کرتی ہے تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ وہ آدمی جولیا کی طرف ہی دیکھ رہا ہے یا پھر کہیں اور اور جولیا کے ویو کرنے پر وچر بھی ویو کرتا ہے اس سے جولیا کو یقین ہو جاتا ہے کہ وچر اسے ہی دیکھ رہا ہے پھر جولیا فرانسز کے گھر واپس آنے کے بعد فرانسز کو اس سب بتاتی ہے اور اب جولیا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وچر وہی آدمی ہے جو کی تھیٹر اور سپر مارکٹ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اب جولیا فرانسز کو اس سب بتانے کے بعد پولیس کو یہاں بلا لیتی ہے جولیا پولیس کو اسی آدمی کی پکچر دکھاتی ہے جو کی سپر مارکٹ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا پھر جولیا پولیس کو بتاتی ہے کہ سامنے والی بیلڈنگ میں ایک آدمی رہتا ہے جو کہ اپنی ونڈو سے مجھ پر نظر رکھتا ہے جولیا کہتی ہے کہ وہی آدمی ہو سکتا ہے جو کہ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن جولیا کو بس ایسا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ جولیا نے آج تک وچر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اب جولیا کی بات سننے کے بعد فرانسز پولیس آفیسر کے ساتھ وچر کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ وچر کا چہرہ دیکھ کر ساری چیزیں کنفرم کر سکے جولیا گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور وہ کافی گھپرائی ہوئی ہوتی ہے اور تھوڑی دربات جب فرانسز گھر واپس آتا ہے تو جولیا اسے پوچھتی ہے کیا یہ وچر وہی آدمی ہے جو کی میرا پیچھا کر رہا تھا مگر فرانسز جولیا کو کچھ بھی کنفرم نہیں بتاتا فرانسز جولیا سے کہتا ہے کہ اگر یہ وہی آدمی ہوا بھی تو پھر بھی کیا ہوا وہ اسی علاقے میں رہتا ہے اور وہ اسی سوپرمارکٹ سے شوپنگ کرتا ہے جس سے تم کرتی ہو فرانسز جولیا کو لوجیکلی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہوں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جولیا اس بات سے کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں یہ آدمی وہی کلر تو نہیں جو کی لڑکیوں کا مدر کر رہا ہے مگر فرانسز جولیا سے کہتا ہے کہ پاگلوں کتنا سوچنا بند کرو جولیا فرانسز سے کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں پاگل لگ رہی ہوں جولیا فرانسز سے اس پر وشواس کرنے کیلئے کہتی ہے لیکن فرانسز جولیا کی باتوں پر وشواس نہیں کر پا رہا تھا جولیا فرانسز سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور اس وجہ سے جولیا اور فرانسز کے بیچ اب یہاں بحث بھی ہو جاتی ہے اگلے دن فرانسز جولیا کو بتا کر اپنی جوپ پر چلا جاتا ہے پھر جب جولیا باہر گھومنا جاتی ہے تو جولیا کو وہی آدمی دیکھتا ہے جو کی سپر مارکٹ میں اس کا پیچھا کر رہا تھا جولیا اسے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے جولیا کافی دیر تک اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے اور وہ آدمی ایک کلب میں چلا جاتا ہے اور وہ آدمی اسی کلب میں کام کرتا ہے جولیا اس آدمی کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی جولیا کو آئرینہ دیکھتی ہے اور آئرینہ بھی اسی کلب میں کام کرتی ہے پھر جولیا آئیرینہ سے ملتی ہے اور آئیرینہ کو اس آدمی کے بارے میں ساری باتیں بتاتی ہے جولیا آئیرینہ کو سب کچھ بتاتی ہے اور اس آدمی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن آئیرینہ کہتی ہے کہ یہاں سارا دن لوگ آتی جاتے رہتے ہیں اس لئے آئیرینہ کو کسی کا بیچارہ یاد نہیں رہتا اور اسی وجہ سے آئیرینہ اس آدمی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی اس کے بعد جولیا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے رات ہونے پر جولیا اپنے بیٹھ کے پاس جاتی ہے مگر تب ہی اچانک سے کوئی پیچھے سے آ کر جولیا کا موں ڈھک دیتا ہے جولیا کو کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی جولیا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جولیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اس کا سپنا تھا مگر پھر اچانک سے جولیا کو آئیرینہ کے روم سے کافی عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں جولیا کو آئیرینہ کے چیکنے کی آواز آتی ہے جسے جولیا سمجھ جاتی ہے کہ آئیرینہ خطرے میں ہے جولیا کو لگتا ہے کہ کوئی آئیرینہ کو مار رہا ہے اس لئے جولیا باہر جا کر آئیرینہ کے دور کو زور زور سے نوک کرنے لگتی ہے جولیا آئیرینہ کو آواز دے رہی ہوتی ہے اور جولیا کے آواز سن کر باقی لوگ بھی اپنے روم سے باہر آ جاتے ہیں جولیا سب سے کہتی ہے کہ آئیرینہ مشکل میں ہے ہمیں دروازہ کھولنا ہوگا اس کے بعد یہاں اس بیلڈنگ کی آنر بھی آ جاتی ہیں وہ دروازہ کھولتی ہیں اور جولیا اندر جا کر دیکھتی ہے مگر وہاں آئیرینہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ایک بلی ہوتی ہے جولیا علماری کی طرف دیکھتی ہے جولیا کو لگتا ہے کہ کوئی علماری میں چھپا ہوا ہے مگر پھر جولیا کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کا کوئی وہم ہے لیکن اس کے بعد جب جولیا کا حسمن فرانسز گھر واپس آتا ہے تو بیلڈنگ کی آنر فرانسز کو کافی کچھ سنا دیتی ہیں کیونکہ جولیا کی وجہ سے باقی سبھی لوگ پریشان ہو رہے تھے پھر فرانسز جولیا کو یہ سب بتاتا ہے پھر اگلے دن جولیا دیکھتی ہے کہ آئرینہ گھر واپس نہیں آئی ہے جولیا آئرینہ کے لیے کافی پریشان ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ آئرینہ کے ساتھ کچھ گرت ہو گیا ہے جولیا آئرینہ کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جولیا کو آئرینہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلتا اس کے بعد جولیا آئرینہ کے ایکس بوئی فرنڈ کو دیکھتی ہے جو کہ آئرینہ کے روم کا دور زوڑ زوڑ سے نو کر رہا ہوتا ہے جولیا آئرینہ کے بوئی فرنڈ سے آئرینہ کے بارے میں پوچھتی ہے اور وہ جولیا کو بتاتا ہے کہ کل رات ہم ملنے والے تھے لیکن آئرینہ وہاں نہیں آئی آئرینہ کا ایکس بوئی فرنڈ جولیا سے کہتا ہے کہ آئرینہ ضرور روم میں ہوگی پھر جولیا آئرینہ کا نمبر لے کر اسے کال کرتی ہے جولیا اور آئرینہ کے بوئر فینڈ کو آئرینہ کے روم سے اس کے فون رنگ ہونے کی آواز آتی ہے جسے یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ آئرینہ روم میں ہی ہے مگر جولیا کو اب بھی سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا جولیا اب بھی یہ بات پتہ لگانا چاہتی تھی کہ کیا ووچر اور وہ آدمی جو کی اس کا پیچھا کرتا ہے وہ دونوں ایک ہی آدمی ہیں یہ الگ الگ اس لئے اب جولیا آئرینہ کے بوئر فینڈ سے مدد مانگ کر اس کے ساتھ اپنی سامنے والی بلڈنگ میں جاتی ہے جولیا آئرینہ کے بوئر فینڈ کو اس آدمی کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور اس آدمی کو باہر بلانے کے لئے کہتی ہے تاکہ جولیا اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر ساری چیزیں کنفرم کر سکے لیکن جب آئرینہ کا بوئر فینڈ اس آدمی کے گھر کے دروازے کو نوک کرتا ہے تو کوئی بھی باہر نہیں آتا آئرینہ کا بوئر فینڈ کئی بار دروازہ نوک کرتا ہے لیکن کوئی بھی باہر نہیں آتا تب ہی آئرینہ کے بوئر فینڈ کو ایک کول آتی ہے اور اسے یہاں سے جانا پڑتا ہے لیکن جانے سے پہلے جولیا اسے ایک اور بار ٹرائے کرنے کے لئے کہتی ہے آئرینہ کا بوئر فینڈ ایک اور بار دروازہ نوک کرتا ہے اور وہ اس آدمی کو دھمکے دیتا ہے کہ وہ جولیا پر نظر نہ رکھے اس کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جولیا کو اب بھی کچھ بھی پتا نہیں چلا تھا اس لئے اب جولیا حمد کر کے خود وہ دروازہ نوک کرتی ہے اور اس بار کوئی دروازہ کھولتا ہے لیکن یہ ایک آلڈ مین ہوتا ہے جولیا کو اسے دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب بس اس کی آور دھنکنگ تھی اس لئے جولیا اس آلڈ مین سے معافی مانگ کر یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی وہی آدمی جو کی جولیا کا پیچھا کرتا تھا وہ اسی بلڈنگ میں آ جاتا ہے جولیا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے جولیا لیفٹ سے یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن وہ آدمی جولیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب گھر واپس آنے کے بعد جولیا کو یقین ہو جاتا ہے کہ ووچر وہی آدمی ہے جو کی اس کا پیچھا کرتا ہے مگر اس کے بعد وہی آدمی پولیس کے ساتھ جولیا کی گھر پر آتا ہے اور اس آدمی نے پولیس میں کمپلیٹ کی ہوتی ہے کہ جولیا اپنی ونڈو سے اس پر نظر رکھتی ہے ساتھی جولیا اس کا پیچھا بھی کرتی ہے اور یہ کمپلیٹ بلکل ویسے ہی کمپلیٹ ہوتی ہے جو کی جولیا نے اس آدمی کے لیے کی تھی اور پولیس آفیسر سیم ہی تھا اس لئے اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے وہ آفیسر جولیا اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ ضرور آپ دونوں کو ایک دوسرے کو لے کر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اس لئے آپ دونوں ایک دوسرے سے بات کر کے ساری کنفیوزن دور کر دیجئے اس کے بعد جولیا اور وہ آدمی آفیسر کے کہنے پر ہینڈ شیک کرتے ہیں پھر وہ آدمی اور پولیس آفیسر یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جولیا اب بھی کافی پریشان ہوتی ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جان پوچھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کے بعد جولیا اپنے ہزمن فرانسز کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے لیکن یہاں جولیا اور فرانسز کا جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ فرانسز جولیا کی بات پر وشواس نہیں کر رہا تھا اور اسی لئے اب جولیا یہاں سے جانے رکھتی ہے جولیا ٹرین اسٹریشن پر جاتی ہے جو کہ بلکل سنسان ہوتا ہے تب ہی جولیا کو لگتا ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے اس کے بعد ٹرین یہاں پر آ جاتی ہے جولیا ٹرین میں چلی جاتی ہے لیکن جولیا کی وہاں آنکھ لگ جاتی ہے اور جب جولیا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہی آدمی جولیا کے ساتھ اسی ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے جولیا اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور ترنت اپنی جگہ بدل دیتی ہے مگر تب ہی کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے ٹرین رکھ جاتی ہے اور پھر وہ آدمی جولیا کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ آدمی جولیا سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹرین ٹھیک ہونے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا اس کے بعد جولیا اس آدمی سے کہتی ہے کہ تم میرا پچھا کیوں کر رہے ہو لیکن پھر وہ آدمی جولیا کو بتاتا ہے کہ وہ دن بھر اپنے بیمار ڈیٹھ کے دیکھ بھل کرتا ہے اور اسی ٹائم میں وہ اپنی ونڈو سے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن آج تک کسی نے بھی اس پر خاص دھیان نہیں دیا تھا لیکن پھر جولیا نے اسے اپنی ونڈو سے دیکھا اور ویب بھی کیا اور وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم مجھے ہیلو کہہ رہی ہو اس لئے میں نے بھی تمہیں ہیلو کہا لیکن پھر اس کے بعد تمہارا ہزبینڈ میرے گھر پولیس لے کر آ گیا وہ آدمی جولیا کو یہ سب بتا کر کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اور اسی طرح جولیا اس آدمی کے پاس رکھی پولیس لے کو گوھر سے دیکھتی ہے اور جولیا کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کسی کی کٹے ہوئی گردن رکھی ہے اور یہ دیکھ کر جولیا کافی ڈر جاتی ہے ٹرین چالو ہونے کے بعد جولیا ترنت اتر جاتی ہے اس کے بعد جولیا اپنے گھر واپس آتی ہے اور اپنا بیک پیک کرنے لگتی ہے جولیا اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کیونکہ جولیا کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہاں اس کا مڈر بھی ہو سکتا ہے اب تب ہی جولیا کو آئرینہ کے روم سے میوزک پلے ہونے کی آواز آنے لگتی ہے جولیا کو لگتا ہے کہ آئرینہ گھر واپس آ چکی ہے اس لئے جولیا آئرینہ کو دیکھنے جاتی ہے جولیا آئرینہ کے دور کو نوک کرتی ہے لیکن کوئی بھی جواب نہیں آتا جولیا دیکھتی ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اس طر Junya اندر چلی جاتی ہے جولیا آئرینہ کے بیڈ روم میں جاتی ہے اور جولیا دیکھتی ہے کہ آئرینہ کا شریر چائے پر رکھا ہے اور آئرینہ کی گردن کٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھ کر جولیا چونک جاتی ہے اور تب ہی وہی آدمی پیچھے سے آ کر جولیا پر حملہ کر دیتا ہے جیسے جولیا وہی بے ہوش ہو جاتی ہے پھر جب جولیا کو ہوش آتا ہے تو اس آدمی نے جولیا کا مو ڈھک دیا ہوتا ہے اور وہ آدمی جولیا سے کہتا ہے کہ چیکنا مت آئیرینہ بھی چیک ہی تھی اور وہ اسی لئے ماری گئی اور جب تم اس روم میں آئیں تھی تو میں آئیرینہ کو لے کر اسی علماری میں چھپا ہوا تھا یعنی کہ آئیرینہ کو بھی اسی آدمی نے مارا ہے اور یہی آدمی دا سپائیڈر کلر ہے جو کی لڑکیوں کی گردن کاٹ کر ان کا مڈر کر رہا ہے اور اب وہ آدمی جولیا کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے تب ہی جولیا کو فرانسکس کے گھر آنے کی آواز آتی ہے جولیا چیکنے والی ہوتی ہے مگر تب ہی کلر جولیا کی گردن کار دیتا ہے جسے جولیا کے آواز نہیں نکل رہی ہوتی جولیا کافی تکلیف میں ہوتی ہے وہیں جولیا کا ہزبین جولیا کے بیک کو دیکھتا ہے جو کہ انپیک ہوتا ہے دوسری طرف جولیا رینگتے ہوئے آئیرینہ کی گن تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے کلر جولیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے گن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا تب ہی جولیا وہیں رک جاتی ہے اور تھوڑی دیت تک جولیا وہاں ویسے ہی پڑی رہتی ہے کلر کو لگتا ہے کہ جولیا مر چکی ہے اسی دوران کلر سامنے والی بلڈنگ میں دیکھتا ہے جہاں سے ایک لڑکی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر کلر یہاں سے جانے لگتا ہے وہیں فرانسکس جولیا کو کال کرتا ہے اور جولیا کا فون آئرینہ کے روم میں رنگ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر جولیا کا حضبن فرانسکس باہر آتا ہے تب ہی کلر بھی آئرینہ کے روم سے باہر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر فرانسکس اس آدمی کی طرف بڑھتا ہے اور تب ہی پیچھے سے جولیا اٹھ کر آئرینہ کی گن سے کلر کو شوٹ کر دیتی ہے یعنی جولیا مری نہیں تھی بلکہ وہ مرنے کا دکھاوا کر رہی تھی اور اب جولیا کلر کے دو گولیاں مارتی ہے جسے کلر آئرینہ کے روم کے سامنے ہی مر جاتا ہے اس کے بعد جولیا کھون سے لطپت آئرینہ کے روم سے باہر فرانسکس کے سامنے آتی ہے اور اسی ہی انڈنگ کے ساتھ یہ مووی ہی ختم ہو جاتی ہے ویسے تو یہ ایک سائیکولوجیکل ہورر فلم ہے لیکن اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی آس پاس ہو رہی چیزوں کو دھیان سے دیکھنا چاہیے اور انجان لوگوں سے ہمیشہ شابدان رہنا چاہیے سو دوستو یہ تھی وچر مووی کی فلو سٹوری آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں